اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلند بی مدی آج ہے آٹھ اکتوبر دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور نئی معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظر اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آج دوسرا دن ہے اس وقت تباہ کن جنگ چل رہی ہیں فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اسرائیلی فوج کے چھکے چھڑا دئیے گئے ہیں اسرائیلی فوج پر گھات لگا کر حملے کیے جا رہے ہیں فلسطینی مجاہدین نے گدشتہ روز غزہ سے حملے کیے تھے اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی فورسز کے خلافے اور ان حملوں میں فلسطینی مجاہدین نے دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیلی فوج کو پسپا کر دیا تھا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے آزاد کروا لیے تھے میرے سامنے اس وقت آسا ترین خبریں ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوسرے روز میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہیں اور یہ لڑائی کسی ایک جگہ پر نہیں ہیں بلکہ کئی جگہوں پر چل رہی ہیں ایک طرف فلسطینی مجاہدین پیش قدمی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے ریزر فوجیوں کو میدان جنگ میں اتار رہا ہے اب تک کہ کتنے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں کتنے گرفتار ہوئے ہیں کتنے لاپتہ ہوئے ہیں اور کتنے بھاگے ہیں یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ناظرین کرام اسرائیل کا میڈیا جو اس وقت دعوے کر رہا ہے اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی شہری وہ اس جنگ میں پچھلے تقریباً چالیس گھنٹوں میں ہلاک ہوئے ہیں جی ہاں اس جنگ کو آج دوسرا دن ہے تو یوں یہ جنگ اس وقت چالیس میں گھنٹے میں تقریباً داخل ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج دوسرا دن ہے تو پچھلے تقریباً چالیس گھنٹوں میں ایک ہزار یہودی ہلاک ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد اسرائیلی فوج کی ہیں اسرائیلی پولیس کے لوگ ہیں اسرائیل کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں بڑے بڑے فوج کے افسران مارے گئے ہیں فلسطینی مجاہدین کے حملوں میں اور جو عام شہری تھے وہ نہیں مارے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے ہاں وہ عام شہری جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا جو لڑنے پر اترے تو وہ مضاحمت کے دوران مارے گئے ہیں یا پھر گرفتار ہوئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں تو اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں کہ ایک ہزار کے قریب اسرائیلی یہودی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یا پچھلے چالیس گھنٹوں میں ہلاک ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سے بھی زائد ہے اور جو اسرائیلی یہودی فرار ہوئے ہیں یعنی وہ اسرائیلی فوج میں تھے لیکن وہ اب رپوش ہو گئے ہیں یا لاپتہ ہیں لاپتہ وہی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں تو لاپتہ جو لوگ ہیں جو فلسطینی مجاہدین نے جو اسرائیلی یہودی قیدی بنائے ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر پندرہ ہزار کے قریب ہو سکتی ہیں یہ اب تک رپوٹ میں بتایا جا رہا ہے اب میں آپ کو ایک انتہائی اہم اور دھماکے دار خبر دینے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ کیسے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور جو اسرائیل کی دہشتگر سہیونی فوج ہے وہ بھی ممباری کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے جا رہا ہے یہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو خبریں دوں گا آگے چل کر کہ بڑی تباہی فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اسرائیلی دہشتگر سہیونیوں کی بمباری سے برداشت کرنا پڑ رہی ہے ناظرین کرام جو خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے جو حملہ ہوا تھا یہ غلاف غزہ یعنی جو غزہ کے آسپاس کے علاقے ہیں ان کو غلاف غزہ کہا جاتا ہے یہ وہاں پر حملہ ہوا تھا اگر آپ میپ دیکھیں گے آپ نقشہ دیکھیں گے ہم نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے تو یہ جو مجاہدین تھے انہوں نے ایک تو آسمان سے فضاء سے حملہ کیا ان کے پاس اڑن تشترییاں تھی یا پیرا گلائڈز جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے اپنے کمانڈوز کی ٹریننگ دی تھی اور یہ آسمان سے ان کے ریڈار سسٹم کو اسرائی ریڈار سسٹم کو بائی پاس کر کے ان کی زمینوں میں داخل ہوئے تھے تو ایک تو فضاء سے داخل ہوئے دوسرا زمینی راستے سے داخل ہوئے اور تیسرا انہوں نے سمندر سے مومنٹ کی تھی یہ پچھلے روز کی بات ہے تو اب تک جو علاقے فلسطینی مجاہدین نے ازاد کروائے ہیں یہ غزہ کا جو موجودہ رکبہ ہے اس کے دو یا تین فیصد زیادہ ہے تین گناہ زیادہ رکبہ ہے یعنی اگر تین غزہ ہو جائیں ایک غزہ کی جو مسافت ہے اس کے مقابلے میں اسی طرح کے دو یا تین غزہ اور ہو جائیں تو اتنا بڑا رکبہ اب تک فلسطینی مسلمانوں نے آزاد کروائے ہیں مجاہدین نے آزاد کروائے ہیں اب جو فلسطینی مجاہدین جس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں یہاں سے عبدالغربیہ جو مغربی پٹی ہے وہ تقریباً پانچ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی ہے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن رہا ہے کیونکہ آج بھی بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں اور مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے ہیں اب یہ مجاہدین آگے کی طرف پیش قدمی کیوں کر رہے ہیں اگر آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا مجاہدین کا حدف یہ ہے کہ جو مغربی پٹی ہے مغربی پٹی کے درمیان تک جتنے علاقی یہودیوں کے قبضے میں ہیں ان کو ازاد کروا لیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مغربی پٹی اور عضفہ الغربیہ یہ مل جائیں گے تو الخلیل شہر ہے مغربی پٹی میں فلسطین کا بڑا مشہور شہر ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں اور فلسطین کی جو دوسری مقدس ترین مسجد جسے قرار دے جاتا ہے مسجد ابراہیمی بھی الخلیل شہر میں واقع ہے تو غزہ کے جو مجاہدین ہیں یہ الخلیل شہر تک پہنچنے والے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ الخلیل شہر میں جب غزہ کے حماس کے مجاہدین جب پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہ آسانی حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے غزہ پر جو حکمرانی ہے وہ حماس کی ہے اور ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ہیں اور حماس ایک بڑی اڈوانس قسم کی یہ تحریک ہے اور اس تحریک کی بنیاد جو شیخ احمد یاسین ہیں بڑے مشہور ایک عالم دین تھے فلسطین کے انہوں نے رکھی تھی اور ان کی یہ پیشنگوئی تھی شیخ احمد یاسین کی یہ پیشنگوئی تھی کہ اسی سال کے بعد اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا آپ نے ان کی تصویریں دیکھیں گے شیخ احمد یاسین کی تو شیخ احمد یاسین بڑے مجاہد آدمی تھے اور ان کو اسرائیل نے کئی حملوں کے بعد انہیں شہید کر دیا تھا بمباری کر کے تو شیخ احمد یاسین کے یہ سارے جانشین ہیں جو اس وقت ہماس میں آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں شیخ احمد یاسین کی وہ پیشنگوئی بھی مجاہدین کے سامنے ہے کہ اسی سال تک اسرائیل رہ سکتا ہے اسی سال کے بعد اسرائیل نہیں ہوگا تو آج یہ جو توفان الکسہ کے نام سے جو آپریشن مجاہدین نے شروع کیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کی جو پیشنگوئی ہیں اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کی بدولت کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو اب غزہ کے جو لوگ اگر یہ عبدالغربیہ تک کے سارے اسرائیلی جو مقبوضہ علاقے ہیں فلسطینی جو مقبوضہ علاقے ہیں یہ ازاد کروا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا ناظرین اکرام کہ پورا سہرائے سینہ یہ مسلمان قبضہ کر لیں گے یعنی اسے ازاد کروا لیں گے اور یوں عبدالغربیہ کے درمیان جو رکاورت تھی غزہ اور عبدالغربیہ کے درمیان وہ ختم ہو جائے گی تو اب تک کی جو جنگ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ورنہ ماضی میں ایسا ہوا ہے اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہیں جہاں جہاں پر پیش قدمیاں ہو رہی ہیں مجاہدین آگے جا رہے ہیں چونکہ فلسطین کے پاس تو جو حماس کے مجاہدین ہیں ان کے پاس تو جہاز نہیں ہیں ان کے پاس ہیلیکوپٹرز بھی نہیں ہیں ان کے پاس تو زمینی ہتیار ہیں اور زمینی یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہے جو اس میں کمانڈر شامل ہیں جنگچو یا مجاہدین شامل ہیں انہوں نے کہا کہ یا تو فتح ہے یا شہادت ہے تیسرا راستہ نہیں ہے ان کے سامنے یا تو کامیابی حاصل کر کے یہودیوں سے اپنے علاقے ازاد کروانے ہیں یا پھر اگر ازاد نہیں کروا سکے جنگ کے دوران یہودیوں سے لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے واپسی کا راستہ نہیں ہے کشتیاں جلائی ہوئی ہیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے جتنے لوگ اب تک اس جنگ میں شریک ہیں سب نے اپنی وسیعتیں لکھوائی تھی سب نے اپنی وسیعتیں کی تھی سب اپنے اہل خانہ سے رشداروں سے مل کر آئے تھے کہ ہم ایک بڑی مہم پر جا رہے ہیں تو بہرحال اب یہ جو کاروائی چل رہی ہے اس میں اسرائیل کو بڑا دھچکہ لگا ہوا ہے کیونکہ گھات لگا لگا کر حملے ہو رہے ہیں اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جن علاقوں میں فلسطینی مجاہدین داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہلے سے جو عرب مسلمان ہیں وہ موجود ہیں تو وہ ان کا استقبال کرتے ہیں جیسے افغان طالبان نے افغانستان میں کنٹول حاصل کرنے کے لیے جب فیصلہ کو ان اپریشن کیا تھا تو جیسے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہمیں یہی بلکل اسی طرح کا منظر نامہ ہے وہ فلسطین میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر مجاہدین کو ایک مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ وہ زمینی راستے سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اوپر سے جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ آ کر بمباری کر دیتے ہیں تو ایسے کئی جگہوں پر آج بمباری ہوئی ہے جس میں کئی مجاہدین کو پیش قدمی کے دوران شہادتیں دیکھنا پڑی ہیں لیکن بھارہال جو حماس کی تحریک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور ہم ایک کے بعد ایک اسرائیلی جو علاقہ ہے چیک پوسٹ ہے یا شہر ہے گاؤں ہیں بستی ہے ٹاؤن ہے اس کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں اب یہ تو ہو گئی جنگ کی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مختلف ذرائع بلاق سے جو چیزیں ہمارے ذرائع سے جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو اب جو غزہ پر کیا ہو رہا ہے اب اسرائیل کیونکہ جنگ ہار رہا ہے اسرائیل یہاں میدان کی اندر تو لڑائی نہیں کر رہا ہے اسرائیل گراؤنڈ کی اندر لڑائی نہیں کر سکتا ہے آپ نے افغانستان کی اگر جنگ دیکھی ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں جو بیس سال کی جنگ تھی اس جنگ میں امریکہ نے نیٹو نے جو زمینی لڑائی ہے وہ بمشکل بیس سے پچیس فیصد لڑی ہوگی امریکہ اور نیٹو کی جو افغانستان میں لڑائی تھی اس کا ستر فیصد سے زائد جو آپریشن تھے وہ سارے فیضائی آپریشن تھے کوئی پچاس ہزار یہ شاید اس سے بھی زیادہ بم امریکہ نے فیضا سے گرائے تھے اور اب تک اسرائیل کے جو جنگی جہاز ان پچھلے چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے میں استعمال ہوئے ہیں ان میں ایف تھرٹی فائیو ہیں ایف سولہ جہاز ہیں ایف ففٹین ہیں یہ جہاز استعمال ہوئے ہیں اور ان سے بمباری کی گئی ہیں اور اسرائیل کے پاس جو غزہ کی عوام ہے فلسطین کے مسلمان ہیں ان پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں اب وہ مجاہدین کے ساتھ آ کر نہیں لڑتے ہیں مجاہدین کے ٹھکانوں کو تو وہ تلاشی نہیں کر سکتے ہیں تو اب وہ آ کر بمباری کر رہے ہیں غزہ شہر پر غزہ کے جو چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنز ہیں یا بڑے بڑے مرکزی جو مین جگہ ہیں وہاں پر آ کر اسرائیل کے جنگی جہاز بمباری کر رہے ہیں چنانچہ خان یونس میں جو ایک علاقہ ہے غزہ کا وہاں پر جو بمباری ہوئی ہے اس میں بڑی بڑی تباہی ہوئی ہے بڑی بڑی بلڈنگز گر گئی ہیں اب تک پچھلے تقریباً چوبیس سے تیس گھنٹوں میں جو اسرائیل کے جنگی جہازوں نے بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں کوئی پانچ سو سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں اور تین ہزار کے قریب فلسطینی مسلمان زخمی ہوئے ہیں جو لوگ آج درس دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے انہیں شرم آنی چاہیے وہ غزہ کو دیکھیں کہ غزہ کے ساتھ مسلمانوں پر کیا بیٹھ رہی پورا پورا خاندان شہید ہوگئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تصویریں اس وقت ہمارے سامنے ہم یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے شاید آپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں ٹیوٹر پر جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم پورا پورا خاندان ہیں پوری پوری بلنگز ہیں ان کو تباہ کر دیے ہیں اور پہلے اسرائیل کے جنگی جہاز ایسا کرتے تھے کہ جب کسی جگہ بمباری کرنی ہوتی تھی تو وہاں پر پہلے وہ سائرن یا ایسا کوئی بم گراتے تھے جو علامت ہوتی تھی کہ یہاں پر بمباری ہونی ہے لوگ نکل جاتے تھے لیکن اب اندہ دن بمباری کر رہے ہیں خوفناک بمباری کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں لیکن حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہمارا ایک فلسطینی مسلمان شہید ہوگا تو بدلے میں ہم دس یہودیوں کو لاس بھی ماریں گے چنانچہ نصر اکام خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات بھی مزائلوں کی بارش کی گئی تھی اسرائیل کے خلاف اور تل عبیب میں اسکالان میں اور دیگر شہروں میں کافی تباہی مچی تھی اور درجنوں اسرائیلی یہودی حلاق ہوئے تھے اور زخمی ہوئے تھے آج بھی بڑی تعداد میں مزائلوں کی بارش کا اعلان کیا گیا ہے حماس کی جانب سے اور جو قاتل جو بمبار تیارے ہیں جو اززواری کے نام سے ہیں ان کا بھی استعمال کر جا رہا ہے جس طرح سے ایران کے قاتل بمبار ڈرون تیارے ریشیا یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے بلکل اسی طرح کے جہاز بھی حماس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے تو یوں رضوین اکرام حالات بہت زیادہ خراب ہیں مسلمانوں کو بھی کافی نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان ہوئے ہیں کہ وہ ناقابل برداش اور ناقابل بیان ہے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل کیونکہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے اگلے چند ہفتوں تک یہ جنگ جاری رہے گی اور اگلے دن بڑے سخت ہوں گے اور اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بڑے آپریشن کی اور یہ بڑا طاقتور آپریشن ہوگا اور ہم حماس کو سبق سکھائیں گے یہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے تو ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل آ کر حملہ بھی کرتا ہے اور مجاہدین کے خلاف آپریشن بھی کرتا ہے تو جو غلاف غزہ کے یعنی جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہیں وہ ان کو نہیں حاصل کر سکتا ہے اگر وہ مسلمانوں کے مجاہدین کے فتح کیے ہوئے علاقوں کو اگر چھین بھی لے تو یہاں پر اسرائیلی یہودیوں کو لا کر آباد کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہودی اب یہاں پر نہیں آئیں گے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا یہاں پر صورتحال ہے اگلے پچاس سالوں تک اگر قبضہ بھی کر لے اسرائیل یہاں پر آبادکاری نہیں کر سکتا ہے اتنا خوف بیٹھا ہوا ہے یہودیوں کے دلوں میں لیکن بھارحال اس وقت جو لڑائی ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے تیز ہو رہی ہے اگر وہ غزہ پر بمباری کریں گے تو مجاہدین بھی مزائلوں سے تل عبیب کو تہس نہس کریں گے کل رات بھی بڑی تباہی تل عبیب میں ہوئی تھی اور اب بھی آج رات بھی بڑے بڑے حملے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ناظرین اکرام اس حوالے سے اسرائیل ایک طرف غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے تو دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ مسلسل اسرائیلی حکام امریکہ سے رابطے میں ہیں اور امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جنگ بند کروائیں ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں حالانکہ امریکہ اور اسرائیل امریکہ نے جو اسرائیل کو سپورٹ دی ہے اب تک کروڑوں ڈالر کی لاکھوں ڈالر کی اور جو یورپ اور امریکہ پوری دنیا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انہیں تو مدد لینے کی مزید ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اب وہ منت سماجد کر رہے ہیں مصر پر پریشر ہے اردن پر پریشر ہے محمود عباس کی حکومت پر پریشر ہے سعودی عرب پر پریشر ہے ترکی پر پریشر ہے قطر پر پریشر ہے کہ کسی طرح سے حماس کو کہیں کہ یہ جنگ بند کریں اب فلسطینی مسلمان جشن منا رہے ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پورے فلسطین میں جشن کا سما ہے نفیر عام ہے حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر کوئی تیار رہے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو ازاد کروانا ہے پوری دنیا کے مسلمان اس جنگ پر نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ کب مسجد اقصہ ازاد ہوتی ہے کب فلسطین ازاد ہوتا ہے بہار اللہ سے کہا ہم یہ جنگ جاری ہے اس وقت اس جنگ کے اندر حالات کافی خراب ہیں اس جنگ کی جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس ہیں خبریں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا پر نشر کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو اسے خود بھی کریں دوستوں کے ساتھ بھی کر لیں کیونکہ عالمی خبروں کا عالم اسلام کی تازہ صورتحال کا فلسطین کی جو مستنت خبریں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اس چینل پر اپنے وی لاکس کی شکل میں نشر کر رہے ہیں اپنی رائے بھی دیا کریں کومنٹس کیا کریں اور اس چینل کو اس ویڈیو کو جتنا عام ہو سکے عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچیں اور لوگ فلسطینی مسلمانوں کیلئے دعائیں کریں اور اپنی خصوصی دعاوں میں فلسطینی مسلمانوں کو مجاہدین کو یاد رکھیں اور جو اسرائیل کی سہیونیوں کے جو ظلم ہیں یہ دنیا کے سامنے اجاگر ہوں یہ اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیئرس اور معلومات ہیں جو تک پہنچائی گئے ہیں اپنے رائے دیا کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ